لاہور ہائی کورٹ اس دو میں میں بینچ نے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جناب حنیف عباسی صاحب کو مشہور زمانہ ایفیڈرین کیس میں باعزت طور پر بھری کر دیا ایفیڈرین کا کوٹا جو ہے جو کہ ایک ایسا سبسٹنس ہے جسے ڈیکنجسمنٹ کے طور پر استعمال کر رہا تھا ہے پرنسپل جو اس کے ایکیوز ہیں وہ بڑے مشہور زمانہ یوسف رضا گیلانی جو پرائیم میلسٹر تھے ان کے صاحبزادے موسا گیلانی ہیں انٹرنیشنل نارکوٹک کنٹرول بورڈ جو ہے اس نے پاکستان کی حکومت سے یہ کمپلینٹ کی کہ پاکستان نے اپنے کوٹا وائلیشن کی ہے اس وقت پاکستان کا عدالتی نظام کرمنل جسس سسٹم کورپ سسٹم کتنی بری طرح سے دباؤ کا شکار ہے اور کس طرح سے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ پاکستان کا اشافیہ اس کوپ سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں اپنی راہ ہمبار کرنے کے لیے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنا راستہ بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو قبولیت اور پولٹیکل لیجیمیسی دینے کے لیے اس حوالے سے میں دو ایکزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے بہت سے ایسی ویڈیوز ایسے ویلوگ اور یوٹیوب چینلز دیکھیں ہوں گے کتابیں دیکھیں ہوں گی جو یہ کہتے ہیں how to make money how to make money in real estate how to make money in stock market how to use artificial intelligence for this thing how to read a person like a book and so on تو how to کا جو ہے کہ آپ سیکھیں میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ کم از کم how to dot connecting من پاکستانی پولٹیکس بن جائے تاکہ آپ جب بھی پاکستانی پولٹیکس کی کوئی development کو دیکھیں تو آپ خود سے ہی dot connecting کر کے نتیجہ اور اندازہ خاصا accurate قسم کا نکال لیں ظاہر یہ physics کی طرح یا mathematics کی طرح exact science نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی یہ ایک خاصی science ہے جیسے کہ میں ابھی آپ کے سامنے جو examples رکھوں گا اس سے آپ کو اس dot connecting کی art کو سمجھنے میں بہت بہتر مدد جو ہے وہ مل سکے کی تو جو دو examples ہیں ایک کا تعلق Supreme Court of Pakistan سے ہے جہاں ایک five member bench تشکیل دیا گیا ہے ایک intra court appeal کے لیے اور یہ appeal ہوگی NAP کے amended کے سپرین court کا اپنا جو فیصلہ ہے پندرہ ستمبر دو ہزار تئیس کا جو اس وقت کے چیف جسٹس عناب عمرتہ بندیال صاحب نے ایک three member bench کی حیثیت سے کیا تھا اس فیصلے کے خلاف حکومت کی ایک اب intra court appeal ہے یہ intra court appeal کیسے آئی ہے اس کا کیا نتیجہ یہ result نکل سکتا ہے یہ کیوں آئی ہے اور یہ NAP کے حوالے سے ہے جو NAP کا ایک قانون تھا جسے former prime minister پاکستان جناب عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا اور جس میں پندرہ ستمبر دو ہزار تئیس کو سپریم court نے ان کی petition accept کی تھی اور NAP کے جو amended قانون بنایا تھا پیڈیم نے اسے ختم کر دیا تھا دوسرا جو فیصلہ ہے بہت interesting فیصلہ ہے وہ لاہور ہائی court کے ایک two member bench کا فیصلہ ہے جہاں لاہور ہائی court کے اس two member bench نے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جناب حنیف عباسی صاحب کو مشہور زمانہ ایفیٹرین کیس میں باعزت طور پر بھری کر دیا اور لاہور ہائی court نے ایرتیجہ نکالا ہے کہ حنیف عباسی صاحب کے خلاف جو کیس تھا یہ سارا کا سارا جالی تھا manipulated تھا prosecution نے ساری evidence جالی بنائی ہوئی تھی اور prosecution در حقیقت حنیف عباسی صاحب اور ان کی کمپنی کے خلاف کوئی بھی چیز ثابت نہ کر سکی ان دو cases کے علاوہ ایک بڑی مذکہ کے اس قسم کی situation بھی ابھی ہمارے سامنے آئی ہے اور وہ situation کو تو ابھی میں comments میں فارق کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد پالی ٹیکنیک پالی ٹیکنیک غلط کہہ دیا پاکستان institute of medical sciences پیمس اور پالی clinic اسلام آباد جو ہے اس کے بارے میں جو کے ٹیکر حکومت کے health minister ہیں انہوں نے اپنی infinite wisdom کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا غالباً notification issue ہو گیا ہے because ان کے spokesperson اس کو بہت defend کر رہے ہیں کہ کیسے ان دونوں جو prestigious hospitals ہیں اسلام آباد کے پھر territory ict کے ان کے جو executive directors ed top administrative management positions ہوں گی اب وہ civilian doctors کے بجائے یا administrators کے بجائے armed forces of institute کے army medical court کے serving جو officers ہیں انہیں یہاں پہ لگایا جائے گا تاکہ discipline بہت improve ہو اور مریضوں کی بہت زیادہ مدد ہو سکے میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ ڈالا تھا ڈاکٹروں سے دنیا بھر کے پوچھنے کے لیے کہ اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے ایک بہت ہی interesting tweet میں نے دیکھا جو میں آپ کو یہاں پہ زبانی اس کا متن آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کی جو دو سب سے prestigious top performing medical institutions ہیں اور بھی ہیں ایک اس میں سے آخر medical university hospital ہے اور دوسرا شاکت خانم memorial cancer hospital ہے اور دونوں کے گزشتہ دس پندرہ بھی اس ورس میں بہت اچھی performance ہے دنیا ان کی performance سے بہت خوش ہے یہ بڑے awarded medical institutes ہیں اور دونوں institutes جو ہیں ان کو civilian administrators head کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان institute of medical sciences کو بھی ایک proper ڈھانچہ constitution اور structure چاہیے ان کو army offices نہیں چاہیے army offices کی induction کا مطلب ہے militarization of the medical profession اور already ہمارے اوپر جو garrison state اور اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اب دوسرا اور دنیا بھر میں اگر آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جہاں پہ بہترین سے بہترین hospital پائے جاتے ہیں بھرطانیہ کہیں پر بھی army offices جو ہیں وہ اس قسم کے tertiary care hospitals کو نہیں چلا رہے وہ اپنے ہی کوئی hospitals کو کہیں پہ چلاتے ہوں گے یہاں پر جو بنیادی یعنی ایک چیز ہے کہ army والے آئیں گے تو صفائی ہو جائے گی وہاں پہ کوئی discipline improve کر دیں گے یہ بہت ہی کمزور قسم کا argument ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی disappointing قسم کی صورتحال ہے بہرحال اس پہ اتنا ہی comment اب اس سے پہلے کہ میں ان دونوں legal developments کی طرف چلوں مجھے اس development کا ذکر کرنا ہے اس tragedy کا جہاں آپ سب میں یا آپ میں سے بہت سے لوگ سن چکے ہوں گے کہ پاکستان کی مشہور معروف شخصیت بہت respected شخصیت جناب مولانا تارک جمیل صاحب کے صاحب زادے کی وفات ہو گئی ہے پہلے یہ خبر آئی کہ انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے ان کی فوتی کی باعث جو ہے وہ murder ہے کسی نے ان کو گولی ماری ہے یہ اخبارات میں بھی آیا television channels میں بھی آیا اس کا flash ہوتا رہا لیکن پھر اس وقت بھی پولیس کے ذراعے کا یہ کہنا تھا کہ نہیں یہ قتل نہیں ہے انہوں نے خوبکشی کی ہے اب جناب مولانا تارک جمیل صاحب کے گھر والوں نے ان کی فیملی نے اس حوالے سے اسے کنفرم کر دیا ہے اور ان کے دوسرے جو صاحب زادے دو ہی ان کے بیٹے تھے مولانا تارک جمیل صاحب کے دوسرے صاحب زادے جو ہیں یوسف جمیل غالبا ان کا نام ہے انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ کے ذریعے بھی پوری دنیا کو یہ بتایا ہے جو خود مولانا تارک جمیل صاحب کی جو یوٹیوب چینل ہے مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے غالباً پہلے سیلیبریٹڈ ٹیلیوینجلسٹ بھی ہیں اور فارمر پرائمز سے پاکستان امران خان ان کو اکثر دعا کے لیے بلاتے تھے اور اسی نسبت سے ان سے ملاقات بھی ہوئی بہت سے لوگ ان کے کرٹک بھی ہیں لیکن میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ مولانا تارک جمیل کا ہارٹ اور مائنڈ تو مولانا تارک جمیل صاحب جو پاکستان کے ایک سیلیبریٹڈ ٹیلیوینجلسٹ ہیں اور ان کے بارے میں یہ کلیم کیا رہا تھا ہے کہ دنیا میں جو انفلینشل مسلمان ہیں جن کا بہت اصور اصوخ ہے اپنی کمیونٹیز کے اندر ان میں مولانا تارک جمیل کا شمار ہوتا ہے ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر ان کے ہی صاحبزادے یوسر جمیل جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے ریکارڈ کی ہے وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر پلیس کر سکتا ہوں آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسن جمیل کی جو کہ ایک بہت بڑا ہاری فیملی کے لیے اس آنے ہیں لیکن اس تکلیف کے حالت نے بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسن جمیل بچپن سے شدیر ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک گھائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پر تائینات جو گار تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جائے کوئی دشمنی تھی کسی میں حملہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ہمیشہ ہم سب کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کی ریاست کے لیے معاشرے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان انہیں اسی نسبت سے پرائم منسٹر آفسس میں بلاتے تھے کئی دفعہ ٹیلی تھان میں بھی ان کو بلائیا گیا یہ وقت ہے کہ ہم بھی ہاتھ اٹھا کے ان کے خاندان کے لیے ان کے تمام گھر والوں کے لیے اور جو چلے جانے والی روح ہے اس کے لیے ہم ایک دعا مانگ سکیں میں ہمیشہ انگلیزی میں ایک ٹویٹ کرتا ہوں May the departed soul May Allah bless the departed soul and give fortitude and courage to all loved ones to bear this loss اور یہ تو بڑی ایک tormented soul تھی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ان کے بھائی یوسف جمیل جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بچپن سے ہی ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے بہت علاج کروایا لیکن ان کی یہ تنڈنسی ٹھیک نہیں ہو سکی ڈپریشن ایک بڑا موزی مرض ہے جس کی بڑی کم understanding پاتے سانی معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کا نظیب میں ذکر ابھی تھوڑا سا کر دیتا ہوں یوسف جمیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بھائی کو شاک تھرپی electric shock therapy جو ہے وہ بھی دی جا رہی تھی لیکن اس سے بھی کوئی خاطرخواہ افاقہ نہیں ہو سکا جب وہ electric shock therapy کی بات کرتے ہیں as a doctor میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا اشارہ electroconvulsive therapy کی طرف ہے جسے ECT بھی کہتے ہیں electroconvulsive therapy جو ہے وہ 1950s میں امریکہ میں شروع ہوئی تھی اور اس میں آپ کو ایک سمی temporary طور پر seizure پیدا کیا جاتا ہے برین کے اندر electric shock کے ذریعے 1965 کی جو مشہور زمانہ فلم ہے One Flew Over the Cuckoo's Nest جس میں Jack Nicholson کی remarkable acting تھی غالباً ان کو اس پر حالے سے آسکر بھی ملے تھے یہ وہ فلم تھی جس نے اس چیز کو دنیا کے سامنے واضح کیا کہ medical profession اور medical community doctors and nurses کس طرح سے جو psychiatric patients ہیں ان کو abuse کرتے ہیں mental facilities کے اندر psychiatric hospitals کے اندر اور کس طرح سے electroconvulsive therapy جو ہے electroconvulsive therapy ECT جو ہے اس کا بھیجا غلط استعمال اور abuse جو ہے وہ کیا جاتا ہے بہت ہی یہ زبردست فلم ہے ہر mature شخص کے لیے یہ بہت ضروری ہے جس کو اچھی فلم دیکھنے کا شوک ہے یا اچھے literature کا جس کو شوک ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس فلم کو دیکھیں it's a remarkable film اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فلم ہے جس نے ایسی چند فلموں میں اس کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے کسی profession کسی trade یا کسی industry کے جو trends ہیں اسے پدل دیا اور اس فلم کے بعد electroconvulsive therapy جو ہے اس کا trend امریکہ میں بہت کم ہو گیا تھا اب یہ اور بات ہے کہ short acting اس نوانے میں شاید short acting anesthetic propofol کی طرح کے تھے بھی نہیں لیکن اب short acting anesthetic propofol کے ذریعے جو چار پانچ منٹ کا ایک procedure کیا جاتا ہے جس میں 30 second کا seizure produce کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں ایک اتنا frequent electric ect کا استعمال ہوتا ہے میری بیسے ابھی بھی جو پرانی primitive قسم کی thinking ہے میری thinking یہ ہے کہ ect ایک بہت ہی electric timbersive therapy جو ہے یہ ایک خاصا injurious قسم کا process ہے اور اس کا استعمال doctors جتنا ہی کم کریں اتنا ہی بہتر ہے بہرحال ect کے حوالے سے ساتھی مجھے ایک observation بھی ہے جو میں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں اور آپ میں سے جو لوگ doctors ہیں psychiatrists ہیں psychologists ہیں آپ کی مدد بھی مانگنا چاہتا ہوں جناب آسم جمیل جو ہیں انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے بندوق اٹھا کے اپنی جان لے لی لیکن امریکہ جہاں میں موقع ہوں یہاں پر آپ ہر دن سنتے ہیں کہ یہاں پر mentally disturbed لوگ ہتھیار اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو مارنے سے پہلے وہ آدھا شہر مار ڈالتے ہیں عبوباً بچوں کو مار ڈالتے ہیں مالز میں چلے جاتے ہیں اور اب تک کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے mass murder جہاں پر ان لوگوں سے جن سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تین یا چار تین دن پہلے main کے اندر اسی طرح کے ایک American army کے reserves جو ہے اس نے اٹھارہ لوگوں کو قتل کر دیا جن کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو خود گولی مار کے ہلاک کر لیا اور اس کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے بکہ ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ mentally disturbed لوگ تھے اب ایک سوال جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے بہت میں سمجھتا ہوں relevant question ہے کہ یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ mentally disturbed تھے depressed تھے اسکیزوفرینک تھے اور یہ کہ امریکہ میں چونکہ ہاتھیاروں کی بہت زیادہ excess ہے assault rifles اگر اتنی نہ ہوتی تو اس قسم کے mass murder اور قتل عام جو ہے وہ نہ ہوتا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جس خطے سے آیا ہوں دنیا کے پاکستان کا فاتح frontier بدوجستان میں ہاتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے افغانستان میں ہر نوجوان شخص کے پاس ہاتھیار ہیں اسی طرح جن بلکوں میں civil war ہوئی ہے جیسے سیریا ہے شام ہے عراق ہے سومالیا ہے سودان ہے وہاں ہاتھیار بھرے پڑیں لیکن ہم وہاں نہیں سنتے کہ ذہنی مریض کوئی تھا کوئی disturbed تھا افغانستان کے حوالے سے ہم نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں سنا کہ وہ کسی گاؤں میں گھز گیا ہو اس نے گاؤں میں مدرسے میں سکول میں درجن لوگوں کو بیس لوگوں کو تیس لوگوں کو بھن ڈالاؤ اس کے بعد اپنے آپ کو مار لیاؤ کچھ عجیب صحیح problem مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر ہے اور یہ صرف access to guns کا بھی نہیں ہے یہ صرف mental disorder کا بھی نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جو لوگ ڈاکٹر ہیں psychologist ہیں اس کی اوپر comment کریں اور اگر کوئی ایسے psychiatrist ہیں جو اس کی اوپر ایک بڑی مناسب effective knowledge based discussion کر سکتے ہیں شروع میں ذکر کیا کہ آج کے دن میں پانچ member bench constitute کیا گیا ہے جسے lead کر رہے ہیں Chief Justice of Pakistan Honorable جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے ساتھ جو جت صاحبان ہیں اس میں Justice امین الدین خان صاحب ہیں ان کے ساتھ اثر منللہ صاحب ہیں اس bench کے اندر اس bench کے اندر جمال مندخیل صاحب ہیں اور اس bench کے اندر ایک نئے Justice صاحب ہیں جن کے نام سے میں اتنا واقف نہیں اس سے پہلے حسن عزر رزوی صاحب اس میں ہیں سکازی فائز عیسیٰ صاحب ہیں Justice امین الدین خان صاحب ہیں آتر منللہ صاحب ہیں مندخیل صاحب ہیں اور حسن عزر رزوی صاحب جو ہیں اس bench کا حصہ ہیں یہ bench جو ہے یہ حکومت کی اس petition کو انٹرا کوٹ اپیل کو سنے گا جو سپیرین کورٹ پاکستان کے پندرہ ستمبر دو ہزار تئیس کے فیصلے کے خلاف لائی گئی ہے پندرہ ستمبر دو ہزار تئیس کا کیا فیصلہ تھا یہ وہ فیصلہ تھا جہاں عمران خان نے جون دو ہزار بائیس میں پی ڈی ایم کی حکومت نے پہلے اپریل میں پھر جون کے اندر اس کو قانون کو پاس کیا جب نیب کا جو آرڈننسہ انیس و انی نانوے کا اس میں تبدیل کی گئی اور اس میں لوگوں کو چھوک دی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جو پچاس کروڑ روپیس فائف ہنڈرڈ ملین سے کم مالیت کے کیسز ہیں وہ نیب نہیں دیکھے گی اس کو نومل مختلف عدالتیں ایف آئی اے وغیرہ دیکھیں گے اور یہ ایک قانون بنایا گیا اور اتنا مزے کا کام ہوا کہ ایک ہی مہینے میں پاکستان کی کیابنٹ نے دو دفعہ نیب کے قانون میں ایمینڈمنٹ کو اپروف کیا پہلے اپریل دوہزار بائیس میں اس کے بعد جولائے دوہزار بائیس کے اندر پہلے قانون پریزیڈنٹ کے پاس جا کے پھس گیا پریزیڈنٹ نے اس کو اپروف نہیں دیا وہ جون میں اس کو پارلیمنٹ کا ایسینٹ ملا پہلی ایمینڈمنٹ کو پہلی سیکنڈ ایمینڈمنٹ کو کہا جاتا ہے نیب کے قانون کے اندر اور جو تھرڈ ایمینڈمنٹ ہے وہ پھر جولائے میں کی گئی اس چیز کو جون دوہزار بائیس میں عمران خان نے خاجہ حارس صاحب کو ہائر کر کے جو پاکستان کے بہت مہنگے ترین وکیل ہیں تحریک انصاف اور عمران خان نے اسے چیلنج کیا اس کی سمات سپریم کورٹ کے تین میمبر بینچ نے جس میں جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب تھے ساتھ ان کے اجازال احسن صاحب تھے ساتھ ان کے منصور علی شاہ صاحب تھے اس کی سمات ڈیزمبر میں شروع ہوئی اور کئی مہینے تک اس کی سمات ہوتی رہی اور ریپیوٹیڈلی ستائیس دفعہ اس کی جو ہے وہ ہرنگ ہوئی اور اس پہ اور اس پہ فیصلہ جب کیا دی وہی مشہور فیصلہ ہے جس کے بارے میں عمر عطاب بندیال صاحب نے غالباً سترہ ستمبر کو ان کیا ٹرم ختم ہو رہی تھی تو پندرہ ستمبر کو یہ چودہ ستمبر کو انہوں نے اس کا فیصلہ سنایا اور اس کے بارے میں وہ کہتے تھے بہت جلدی میں اس کیس کے اوپر ایک شورٹن سپیٹ آرڈر دوں گا جب یہ آرڈر آیا تو لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ اب نواز شریف صاحب کی آصیف علی زرداری صاحب کی یوسف ردہ گیلانی صاحب کی اور بہت سے لوگوں کی مریہ نواز ویرہ کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ نیپ کے وہ تمام کیسز جنہیں آگے پیچھے بھیج دیا گیا ہے ایف آئی اے ویرہ کے پاس وہ واپس نیپ کے پاس آئیں پھر وغیدہ اس آرڈر کی تکمیل ہوئی وہ کیسز آئے کیونکہ اس پر کوئی پراغرس جو ہے وہ نہیں ہو سکی اب اس کے اوپر یہ فائیب میمبر بینچ بن گیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ فائیب میمبر بینچ بنا کس طرح سے ہے عونربل چیف چسٹس چناب قاضی فائز عیسی صاحب نے حلف لینے کے بعد جو پہلا کام کیا فرسٹ ان دا فور موسٹ وہ انہوں نے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو بنایا تھا پیڈی ایم کی حکومت نے جسے عمر اطاب اندیال صاحب تحفظ نہیں دے رہے تھے اس پہ وہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا تھا اس پریکٹس ان پروسیجر میں جس میں سپریم کورٹ کے کمانین اس کے کنونشنز اس کے ریگولیشنز اور پروسیجرز کو چینج کیا گیا اس کو تیرہ اکتوبر دو ہزار تیس میں پہلا کام جو نئے چیف چسٹس نے کیا اس کو انہوں نے اپریویل دے دیا اور اس اپریویل میں جو سوہ موٹو اوریجنل جوریزڈکشن کے کیسز کے فیصلے سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا اسی قانون کے تحت اور جو ہے یہ انٹراکورٹ اپیل آئی ہے اور چھتیس اکتوبر دو ہزار تیس کو ایک شورٹ آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ وان ایٹی فور تھری اوریجنل جوریزڈکشن کی کیسز میں جہاں کہ ایک کمپلین ہوگی یا اس کے خلاف ایک اس کے خلاف ایک اپیل آئے گی تو اسے آپ انٹراکورٹ اپیل میں کنورٹ کریں گے تو اب یہ وہ پہلی انٹراکورٹ اپیل ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے آگئی ہے اور اس کے سامنے یہ پانچ ممبر بینٹ جو ہے یہ کانسٹیوٹ ہو گیا اب اس میں جو میں نے کہا تھا نا ڈاٹ کنیکٹنگ ہے میں نے ایک پچھلے بیلوگ میں اسپرین کیا تھا کہ آپ کسی بھی بینچ جب بنتا ہے تو بینچ کی کمپوزیشن اور اس کی پولیٹیکل افیلیشن اور اس کے جو پچھلے فیصلے ہیں اور میں نے یہ نوٹ کیا ابت قسمتی سے کہ کوئی لیگل سنس آپ کو نظر نہیں آری ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہوئے انیلیسس کرتے ہوئے آپ کو پولیٹیکل افیلیشن پولیٹیکل ٹرنڈ اور رجحان جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس بینچ میں کازی فائز عیسی صاحب ہیں جسٹس حمین الدین خان صاحب ہیں عطب من اللہ صاحب ہیں جسٹس عونربل اور عونربل جمال مندخیل صاحب ہیں صرف ایک اس میں جت صاحب ہیں جن کو ہم ان کے فیصلوں سے نہیں پچھانتے حسن عزر رزوی صاحب کے ہم نے کوئی فیصلے سے پہلے نہیں دیکھے میں کمز کم واقف نہیں ہوں باقی سارے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی پولیٹیکل ڈائریکشن اور ایک ہی قسم کے پولیٹیکل ڈیوز رکھتے ہیں اور تو ڈیسیجنگ یہاں پہ آئے گا یعنی کہ نیپ کا جو امنمنٹ ہوئی تھی اسے بحال کر دیا جائے گا اور جو عمرتہ بندیال نے اور ان کے تری میمی بینچ نے فیصلہ کیا تھا وہاں پر بھی فیصلہ ٹو ون کا تھا لیکوز وہاں پر بھی یہی پولیٹیکل چیز تھی کہ عمرتہ بندیال صاحب نے اور اجازر احسن صاحب کی ایک پولیٹیکل انٹرپٹیشن اور سینس تھی اور منصور علی شاہ صاحب نے ان سے اتفاق نہیں کیا تھا تو یہاں پر مجھے آسکتا ہے کہ یہ فور ون کا ڈیسیجن بھی آ سکتا ہے جس میں نیپ کی ایمیڈمنٹ جو کی تھی پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ بحال ہو سکتی ہے وہ تھا ہی کہانی واپس آ جائے گی اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کوئی کائنات اوپر نیچے ہو گئی تو تھری ٹو کا ڈیسیجن آپ دیکھ سکتے ہیں بیکوز ہمیں حسن عصر رزوی صاحب کا نہیں پتا ہو ہو سکتا ہے کہ آتر میناللہ صاحب کوئی ڈیفرنٹ چیز یہاں پہ کر دیں یا جوال مندوخیل صاحب کر دیں بہرحال یہ ایک چیز ہوگی یہ خاصی پریڈیکٹیبل سیچویشن آپ کے سامنے آ جاتی اب آ جائیں اس انتہائی انٹرسٹنگ فیصلے کی طرف جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹو میمبر بینچ نے کیا ہے پی ایم ایل این کے سینئر حنمار جناب حنیف عباسی صاحب کے حوالے سے جہاں حنیف عباسی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے اس بینچ نے آنڈرلی طور پہ بحضت طور پہ ایفیڈرین کے مشہور زمانہ کیس سے بالکل ایکوٹ کر دیا ہے انہیں بھری کر دیا ہے جس تو آپ فلموں میں کہتے ہیں کہ بحضت طور پہ ادارت آپ کو بھری کر دی ہے اور حنیف عباسی صاحب اس کیس میں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کا جب ہو رہا تھا تو اس سے پہلے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے اس وقت بہت بڑا الزام پاکستان میں یہ تھا کہ حنیف عباسی صاحب کو الیکشن منیجمنٹ کے لیے اور الیکشن انجنرنگ کے لیے گرفتار کیا گیا اور یہاں ممکن ہے کہ اگر وہ گرفتار نہ ہوتے اور اس میں کوئی ہو سکتا ہے اس میں بہت سا داقت بھی ہوگی تو وہ شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کھڑے ہونا تھا یہ اور بات ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتقابات پہ دوسری طرح سے جس قسم کے الزامات ہیں کہ جی انجنرنگ ہو رہی تھی تحریک انصاف کے فیور میں تو اگر حنیف عباسی صاحب کھڑے ہو بھی جاتے تو پتہ نہیں کتنے کامیاب ہوتے برحال ایک امپریشن یہ ہے اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان کے خباروں میں بھی چیز چھپی کہ حنیف عباسی صاحب کو راستے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اب لاہور ہائی کورٹ کے بنچ نہیں کہا ہے کہ پروسیکیوشن نے حنیف عباسی صاحب کے خلاص جو کیس ہے جسے منپلیٹ کیا گیا تھا یہ جالی کیس ہے اور پروسیکیوشن اور این ایف انٹی نیرکوٹک فورچ جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب کے خلاف کسی بھی چیز کی ایویڈنس کو ثابت نہیں کر سکے اور یوں اب حنیف عباسی صاحب جو ہے I think he is fit and eligible to fight the forthcoming election جو کہ ہم expect کرتے ہیں کہ جنبری یا فروری دو مطلب کام اسکم کہا تو جا رہا ہے کہ جنبری یا فروری دو ہزار چوبیس میں جو election ہونا ہے اس میں حنیف عباسی صاحب کھڑے ہوں گے حنیف عباسی صاحب پر background ہے کیا حنیف عباسی صاحب دو ہزار دو میں ایم اے میں مجلس سے مجلس سے عمل کے ایک لیڈر تھے جنہوں نے دو ہزار دو میں election کامیابی سے پنڈی سے رڑا پنڈی میں ان کو ایک strong man کے طور پر دکھا جاتا ہے ذرا مضبوط قسم کے وہ شخص ہیں I think دو ہزار آرٹھ کے election میں انہوں نے شیخ رشید کو ہرایا تھا اور پھر دو ہزار تیرہ کے election میں عمران خان نے پنڈی کی سیٹ میں ان سے election جو ہے وہ جیتا تھا اس کے بعد ان کا یہ case بن گیا یہ case کیا ہے جو ایف ایڈرین کا ہے اب یہ بدنصیب خاک سار جو ہے چونکہ مسلسل ایک ٹیلیویشن چینل پر کام کرتا رہا ہے کبھی بھی ایک دن بھی فارغ نہیں گزارا زندگی کا اور چونکہ بریڈ این بٹر کا مسئلہ تھا تو ظاہر ہے کہ ہر قسم کی خبر پڑھنا اس کے اوپر تھوڑی بہت تحقیق ویرہ کرنا جو ہے وہ ہم کرتے ہی رہے موٹس بھی کرتے رہے اب اس وقت اگر آپ اخباروں میں یہ گوگل میں سرچ کریں گے پاکستان میں تو آپ کو جو پرانا ایف ایڈرین کا case ہے وہ کوئی بہت زیادہ ملے گا نہیں آپ کو صرف ملے گا کہ ہنیف عباسی صاحب کے خلاف غلط چارجز بنے ہنیف عباسی صاحب کو عدالت نے ایکوٹ کر دیا ہے ان کا case تانسر ہو گیا ہے ان کو رہائی مل گئی ہے لیکن آپ کو آپ ڈالے بھی پاکستان کومہ ایف ایڈرین کیس تو آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملیں گی بعض تو سائٹس ایسی ہیں جیسے پاکستان ٹوڈے اور بعض اخبارات کی میں نے سائٹ دیکھی ہیں کہ وہ سائٹس ڈاؤن ہیں وہ کھلتی رہی یعنی سٹوری اگزیس کرتی تھی لیکن اس سوری کھل نہیں رہی اس وقت اس حد تک چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈیریکشن میں ان کو منیج کیا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ایک اس میں انٹرنیشنل سٹوری بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں فیرس فارما کی اور کچھ اور پاکستانی اخبارات کی کہ یہ کیس جو ہے یہ دو ہزار دس سے اس کا تعلق ہے جب اس وقت کے مختوم شہاب الدین ہیلتھ منسٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یوسف رضا گیرانی صاحب پرائم منسٹر تھے اور ایفیڈرین کا کوٹا جو ہے جو کہ ایک ایسا سبسٹنس ہے جسے ڈیکنجسٹن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نیزل روپس کے لیے لیکن اسے آپ ایمفیٹامین بنانے کے لیے نارکوٹک سبسٹنس کے طور بھی استعمال کرتے ہیں یہ ایک کنٹرول سبسٹنس ہے اور فارماسٹوٹیکل انڈسٹری کو حساب کتاب سے یہ دیا جاتا ہے ملکوں کا بھی کوٹا ہوتا ہے تو دو ہزار دس میں جو کوٹا ڈسٹریبیشن ہوئی اس کے خلاف کمپلینٹ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے اندر سے نہیں آئی بلکہ انٹرنیشنل نارکوٹک کنٹرول بورڈ جو ہے اس نے پاکستان کی حکومت سے وفا کی حکومت سے یہ کمپلینٹ کی کہ پاکستان نے اپنی کوٹا وائلیشن کی ہے دو ہزار دس میں پاکستان کو بائیس ہزار کلو گرام کا کوٹا دیا گیا لیکن انٹرنیشنل نارکوٹک کنٹرول بورڈ نے یہ ابزرویشن دی کہ پاکستان نے اکتیس یا بتیس ہزار کیجی کا کوٹا آگے سے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے جو انٹرنیشنل کمانین کی خلاف عرضی تھی پلس انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے سمگلز جو ہیں وہ ایفیڈرین کو سمگل آؤٹ کر رہے ہیں انٹو یورپ وائی ایران اور جس کی بدأسے یورپ میں وہ ایفیڈرین آ رہی ہے جو پاکستان میں مارک ہوئی تھی اس کے مولیکول سے ان کو پتا چل رہا تھا جب یہ کمپلینٹ آئی تو کہیں سپٹیمبر اکٹوبر دو ہزار گیرہ میں انٹی نرکوٹک فورس اے ای ای ایف نے یہ کیس بنایا ہے بہت سے لوگوں کے خلاف پرنسپل جو اس کے ایک یوز ہیں وہ بڑے مشہور زمانہ یوسف رضا گلانی جو پرائم منسٹر تھے ان کے صاحبزادے موسا گلانی ہیں اور بوسا گلانی کے والد صاحب یوسف رضا گلانی صاحب دو ہزار گیرہ میں پوری آبو تاب سے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ویپوس پارٹی کی حکومت تھی آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے پنجاب میں حکومت تھی پی ایم ایلن کی جہاں پر چیف منسٹر جناب شہباز شریف صاحب تھے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ سے بیٹھ کے اپنی پوری حکومت کو کنرول کرتے تھے وہ پاکستان کے مین اپوزیشن لیڈر تھے وہ اپنے آپ کو اپوزیشن ہی کہتے تھے حالانکہ پنجاب کی حکومت پی ایم ایلن کے پاس تھی یہ زمانہ اور اس کا کانٹیکس جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے جب یہ کیس بنا ستمبر دو ہزار تیرہ میں حنیف عباسی صاحب کے بھائی باسد عباسی صاحب کو انٹی نرکوٹک فورس نے گرفتار کیا حنیف عباسی صاحب کے اوپر بھی مسلسل کیسز بن رہے تھے ستمبر دو ہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب بنفس نفیس پاکستان کے پرائم منسٹر بن چکے ہوئے تھے ان ڈیش اس پوری ڈیٹ لائن کی آف کورس بڑی سگنفیکنس ہے بیکنس حنیف عباسی صاحب کے اوپر یہ کیس کوئی عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت میں نہیں بنے یہ کیسز دو ہزار گیارہ بارہ تیرہ سے بن رہے تھے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب اور موسیٰ جیلانی پاور کوریڈورز میں تھے منضبوط تھے اور وہ اپنے کیسز کو ظاہر ہے بڑی اچھی طرح سے اپنا دفاع کر سکتے تھے چیزوں کو میری پلیٹ کر سکتے تھے یہ کیسز چلتے رہے نواز شریف صاحب کی حکومت میں چونکہ عباسی صاحب کے اوپر بہت الزامات تھے اسی لیے عباسی صاحب کو نواز شریف صاحب سے دور رکھا گیا ان کو کوئی بہت سیریس ریسپانسیبیلٹیز اس سٹیج کے اوپر نہیں دی گئی اب دوہزار اٹھارہ کے انتخاب سے پہلے جب جنرل فیض نے کر دیا ہوگا کسی نے کر دیا ہوگا ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہوا وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہو بھی سکتا ہے لیکن وہ تمام اس کیس کی انٹائریٹی کو اسپلین بلکل بھی نہیں کرتا کیس پرائیما فیسائے اس کو میڈیا نے بہت ریپورٹ کیا تھا آج آپ کو اس کی کوئی ریپورٹنگ ہی نہیں مل رہی یہ کیس پرائیما فیسائے بڑا جنون تھا ان کو ریپیزنٹ کرتی ہے اس میں سے تین بڑی جو فارماسیٹیکل کمپنی تھیں جانسن ان جانسن فائزر ان ابٹ انہوں نے کمپلین بھی کیوی تھی انٹی نرکوٹک فورس کے سامنے گورنمنٹر پاکستان کے سامنے وہ دوہی دے رہے تھے جس قسم کا الزام لگا ہے پاکستان میں فارماسیٹیکل انپوٹ کو راو میٹریل کے میسیوز کا اس کی وجہ سے ہماری سپلائی لائن انٹرنیشنلی جو ہے پاکستان کے پاس اپنا راو میٹریل تو ہے کوئی نہیں دنیا میں فارٹی پرسنٹ جو راو میٹریل ہے وہ ہندوستان میں بنتا ہے اور فارٹی پرسنٹ راو میٹریل جو ہے وہ چین میں بنتا ہے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ایویلیبل ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری سپلائی لائن جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو سکتی یہ وہ کیس ہے جو بیکگراؤنڈ ہے جس میں حنیف اباسی صاحب کو اب بائزت طور پر بھری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے جو بھی کیس بنایا تھا وہ ان کے خلاف ایک منپلیشن کا کیس تھا تو میرا خیال ہے کہ اس کے آپ کو آپ ڈاٹ کنیکٹنگ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کا پورا کرنیل جسٹس سسٹم جو ہے وہ انڈر پریشر ہے تو فیسیلیٹیٹ دی روننگ ان دی گوورننگ ایلیٹ تینکیو سو مچ